حراست سے ملزمان کے بھاگنے میں لاہور بازی لے گیا روہ سال آٹھ ماہ میں تیم تیس ملزمان پولیس حراست سے فرار ہو چکے ہیں سب سے زیادہ لاہور پولیس کے حراست سے گیارہ ملزمان فرار ہوئے فیصلہ باد کی چھ ملزمان کے بھاگنے پر دوسری پوزیشن گجرانوالا پولیس حراست سے چار ملزمان فرار ہونے پر تیسرا نمبر روہ سال سی آئی ای یونٹ سے بھی تین ملزمان فرار ہوئے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں لاہور کا پہلا نمبر رہا پولیس حراست سے ملزمان کے بھاگنے میں لاہور بازی لے گیا روہ سال آٹھ ماہ میں تیم تیس ملزمان پولیس حراست سے فرار ہوئے سب سے زیادہ لاہور پولیس کی حراست سے گیارہ ملزمان فرار ہوئے فیصلہ باد کی چھ ملزمان کے بھاگنے پر دوسری پوزیشن رہی ہے گجرانوالا پولیس حراست سے چار ملزمان فرار ہونے پر تیسرا نمبر رہا روہ سال سی آئی اے یونٹ سے بھی تین ملزمان فرار ہوئے تھے لیکن جو لاہور ہے لاہور بازی لے گیا ہے لاہور کا پہلا نمبر رہا ہے اور پولیس حراست سے ملزمان کے بھاگنے میں لاہور نے یہ بازی لی ہے روہ سال آٹھ ماہ میں تین تیس ملزمان تھے جو کہ پولیس حراست سے چلتے بنے اور پولیس پکڑنے میں ناکام رہی سب سے زیادہ لاہور پولیس کی حراست سے گیارہ ملزمان فرار ہوئے جی مزید تفصیلہ جانتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل دن بدن لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرائن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں اشتہاریوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اس میں پولیس کی جنب سے جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں ان کے حوالات سے اور ہتھکریوں سمیت بھاگنے کے رجحان میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے پولیس کے اپنے عداد و شمار دیکھے جائیں تو رمہ سال کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران گزشتہ سال کی نسبت پنجاب بھر سے آٹھ ملزمان زیادہ پولیس کسٹڈی سے فرار ہوئے جبکہ لاہور میں ٹوٹل گیارہ ملزمان جو تھے وہ پولیس کسٹڈی سے فرار ہوئے جبکہ گزشتہ سال ان کی تعداد پانچ تھی رمہ سال جو خطرناک ملزمان پکڑنے والی سی ہے یہ لاہور پولیس ہے اس کی کسٹڈی سے بھی تین خطرناک ڈاکو جو تھے وہ رمہ ماہ کے آغاز میں فرار ہو گئے تھے آئی جی پنجاب کی جانب سے سٹ نوٹس بھی لیا جاتا ہے لیکن جو ملزمان کی فراری کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بھرتی جا رہی ہے مطلقہ افسران ویالکاروں کے خلاف ایک نامینل سا ایکشن لیا جاتا ہے یا تو ان کو عہدے سے اہٹا دیا جاتا ہے یا سوشل میڈیا پر پوست وائرل کرنے کے لیے ان کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ان کی انکوائریاں کلیر ہو جاتی ہیں اور ان کو اپنے حدوں پر بحال کر دیا جاتا ہے لیکن پولیس افسران کو دیکھنا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد پر فانڈ استعمال کر کے ملزمان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے ان کے چھاپے مار جاتے ہیں اور جب ان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو ان کی بہتر کیئر نہیں کی جاتی یا تو وہ ان کے حوالات سے بھاگ جاتے ہیں یا ہاتھ کری سمیت پولیس کسٹڈی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح لاہور پولیس کا اس کام میں بھی پہلا نمبر ہے ہمیشہ جو بھی نیگیٹیو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں اکثر جو ہے وہ لاہور پولیس پہلا نمبر لیتی ہے تو ملزمان کے فرار ہونے کے معاملے میں بھی لاہور پولیس کی کسٹڈی سے پہلے آتما کے بران تو علی ساہی یہ اوورال لوپ ہولز کہاں ہیں اس سسٹم کے اندر کہاں پر کمی دیکھی جا رہی ہے کیوں اس طرح کے واقعات ہیں نونما ہو رہے ہیں کیا فنڈز کی کمی ہے حوالات کا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے یا پھر اکاؤنٹی بلیٹی سسٹم ہی نہیں ہے اور اگر لاہور میں یہ تین تیس ملزمان فرار ہوئے تو کیا کسی ایک بھی پولیس افسر کے خلاف کو کاروائی کی گئی جی رضا بلکل میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ جس طرح ایک رسمی سی کاروائی ہوتی ہے کہ پولیس کی کسٹڈی سے جو ہی ملزم فرار ہوتا ہے تو اللہ افسران جو متعلقہ ایسے چو یا کوئی ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو حوالات میں بند کر کے ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد کہا گاتا ہے کہ بہت سیک ٹکشل لیا جاتا ہے لیکن چند دنوں بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہی ایسے چو یا وہی تفتیشی افسران جن کی کسٹڈی سے خطرناک جو ملزمان ہوتے ہیں وہ فرار ہوتے ہیں وہ ہی واپس اپنے حدوں پر بحال کر دیے جاتے ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پولیس کی جنب سے جب ملزمان کو پکڑا جاتا ہے تو چھاپے مارے جاتے ہیں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں تنخائے دی جاتی ہیں اور جو ریاست کے فنڈ ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے تو اگر پولیس ملزمان کو اپنی حراست میں لے لیتی ہے تو ان کو بہتر طریقے سے دکھنا چاہیے چاہیے ان کی تفتیش کا عمل جو ہے وہ بہتر طریقے سے مکمل ہو ملزمان جو فرار ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر جو تھے وہ ہتھکڑیوں میں فرار ہوئے ہیں جو مطلقہ افسران ویالکار تھے ان کی نہلی کی وجہ سے فرار ہوئے ہیں چند ایک ملزمان جو ہیں وہ حوالات کے جنگلہ توڑ کر بھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سی اے پولیس جو سنگین جنائم کے خلاف انکوائری کرتی ہے ملزمان کو حراست میں لیتی ہے وہاں سے بھی تین ملزمان رمہ سال پولیس کی لاہور پولیس کی کسٹڈی سے فرار ہوئے ہیں بہت شکریہ علی ساہی ہمارے ساتھ موضوع تھے تمام تر صورتحال کیا ہے اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ